ساتھیوں کو میرا نمسکار ایم کے ایڈیوکیشن چینل پہ آپ کا سواگت ہے ساتھیوں آپ جو پریاس پستی کا دیکھ رہے ہیں یہ سطر دو ہجار تیویس چوویس کے لیے جاری ہوئی ہے بہتی مجدار یا پریاس پستی کا ککچھا تین چار و پانچ کے چھات ریتو بنی ہے تو اس پریاس پستی کا میں ہم ہمارا گھر ہمارا ودہ لے کے انترگت میت پون وکسیٹوں کو حل کریں گے تو ویڈیو کو آپ شروع سے ان تک جرور دیکھیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسی سسکرائب بھی کر لیں وارکسیٹ نمبر نو دی گئی ہے اس کے پوروکی ہم مہتپون وکسیٹوں کو حل کر چکے ہیں چتر دیا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھو سوچو اور بات کرو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چتر کس سے سمجھت ہو سکتا ہے تو چتر پر پرتیک بچوں کی پریقلپنا الگ الگ ہو سکتی ہے ہمیں یہ چتر ایک مدومکھی کا دکھائی دے رہا ہے اور نیچے ہمیں بھالو دکھائی دے رہا ہے ہو سکتا ہے کہ بھالو مدومکھی سے سہت مانگ رہا ہوگا اس طرح ہمیں یہاں پہ پریقلپنا کر سکتے ہیں پیرے گینئے اور سنکھیا لکھئے تو ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار ایک دو تین چار پانچ چاہ سات آٹ اسی طرح یہاں پہ نو سائیکل ہو جائیں گی تو آپ اسے کاؤنٹ کر کے ہی لکھیں اب ہم دیکھ رہے ہیں توتے کو مرچی تک پہنچائیں اس توتے کو ہم یہاں سے لے کر چلیں گے اور جہاں جہاں ہم کو لائن یا جو کیلئر دکھائی دے رہی ہے راستہ ہمیں وہاں سے لائن کو لے کر ہم گوجریں گے اور مرچی تک توتے کو لچھا دیں گے اگلی ورشیٹ ہے انتر ڈھونڈے اے ہم لکھے تو اس ورشیٹ میں آپ کو انتر ڈھونڈنا ہے اور لکھنا بھی ہے جیسے بالٹی میں پہلا انتر یہاں پہ نیلا رنگ دیا ہے اور یہاں پہ نہیں ہے اسی بقیر ہم دیکھ رہے ہیں تین پتی ہیں یہاں پہ دو پتی ہیں یہاں پہ ایک پودھا گائب ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح ہم یہاں پہ پاریکلپنا کر سکتے ہیں یہاں پہ پھراک میں جو ریزائن بنا ہے وہ گائب ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح یہاں پہ کوئی وستو رکھی ہے یہاں پہ نہیں ہے تو آپ اس طرح کلپنا کر لیچیے آسا ہے یہ انتر آپ ڈھونڈ پائیں گے آپ دیکھتے ہیں ورشیٹ نمبر دس دیکھو سوچو بات کرو ہمیں یہاں پہ ایک چطر دکھائی دے رہا ہے مرگی کے بچے مرگی کے ساتھ دانا کی تلاس میں گوم رہے ہیں تب ہی ہم دیکھ رہے ہیں ایک کتے مرگی کے بچوں کو کھانے کے لیے اس کے موں سے لار گر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس چطر کے آدھار پہ ہم ایسی پریقلپ نہ کر سکتے ہیں پہ رہے چھوٹی وستو اوپر گھیرہ لگائیں تو بیک تھرمس چھوٹا ہوتا ہے اس پہ گھیرہ پکچی اس کا پنک تو یہ پنک چھوٹا ہوتا ہے اس پہ گھیرہ پہ ٹیکٹر اور تیتلی تو تیتلی پہ ہم گھیرہ لگا دیں گے چھوٹی ہے یہ پرش اور جگ تو جگ چھوٹا ہے اس پہ ہم گھیرہ لگا دیں گے کون سی وستو کون سب سے لمبا ہے اس پر گھیرہ لگائیں تو بیچ والا جو بلیک بنا ہوا ہے جھنڈا بنا ہے یہ سب سے اوچھا ہے تو اس پہ ہم گھیرہ بنا دیں گے آپ بھی بنایں تو چطر کے آدھار پہ جیسا جیسا کہہ رہا ہے یا آپ پہ جیسے بدک کا چطر یہاں پہ بنا ہوا ہے پھر اسے کاٹا گیا ہے اس طرح کی آگرہتی بنے گی اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھٹوے نمبر پہ ہمیں ہنس یا بدک دکھائی دی رہا ہے تالہ کو چاوی تک لی جانا ہے تو یہاں سے لے کر ہم چلیں گے اس طرح بڑی آسانی سے ہم اسے چاوی تک لچا دیں گے آسا ہے سمست بکشیٹوں کا حل آپ نے بھلی بھاتی سمجھ لیا ہوگا ہم پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئی میرا نمسکار جائے ہن جائے بھارت